اسلام علیکم فرنس میں ہوں بلال امیر کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار لذیذ فجیٹا رائس کی ریسپی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی ہیں بنانے بھی انتہائی آسان ہیں تو لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنی بہترین آئی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں چکن میں نے یہاں پر لیے ہے 300 گرام بون لیس ہے اس کے چھوٹے پیسیز ہم نے کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سپائسیز میں دیکھیں تو ہاف ٹی سپون ہے کالی میچ نمک ہسپے ذائقہ لسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ایک ٹیپل سپون ہم شامل کریں گے سیر کا اس کے بعد سویا سوز دو ٹیپل سپون ریڈ چیلی دو ٹیپل سپون کے قریب ریڈ چیلی فلیکس ایک ٹی سپون اور اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سرکہ شامل کرنے سے جو چکن ہے بہت ہی بہترین بنے گا اب ہم اس کو کریں گے کور تقریباً آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ پین میں شامل کریں گے ایک ٹیپل سپون گی اچھی طرح سے گرم ہونے کے بعد اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی پیاس ترمیانے سائز کی اچھی طرح سے پیاس کو فرائی کریں گے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو پیاس کو لائٹ براؤن ہونے سے پہلے ہم نے اس میں چکن شامل کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہم شامل کریں گے تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اس کو رکھا تھا فلیم کو رکھا ہے میں نے میٹیم پہ اور اچھی طرح سے اس کو پکاتے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے چکن کا چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اچھے طرح سے اس کو فرائی کرتے جائیں گے پکاتے رہیں گے فلیم کو رکھا ہوا ہے میں نے میٹیم پہ اور بلکل تھوڑا سا میں اس میں شامل کروں گا پانی کو اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے کور لو فلیم پہ ہم نے پانسے دس منٹ کے لیے کور کرنا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں تو فائنلی بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے چکن تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گا شملا میچ ایک بڑے سائز کی اس کے لمبے ٹکڑے ہم نے کر لینے ہیں اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ جو شملا میچ ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے اب میں اس میں شامل کروں گا چلی گارلک دو ٹیبل سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب میں اس کو کروں گا کور دو سے تین منٹ کے لیے فلیم کو رکھیں گے لوگ تاکہ جو شملا میچ ہے وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے تو فائنلی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین چکن ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گا ابلے ہوئے چاولوں کو ایک چھوٹا بول تو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فلیم کو کر دیں گے بند تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین فلیٹا رائس ریڈی ہو چکے ہیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے چاولوں کی تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ رائس بنانے بھی انتہائی سان ہے ریسپی کو فرنس فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں ملتا ہوں کسی اور مزدار اور آسان ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ